اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں انجینئر محمد علی صاحب بتا رہے ہیں کہ احمدیوں نے قرآن مجید میں ختم نووت کا ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے مگر باقی علماء نے غلط کیا ہے آئیے پہلے وہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں کون سے ترجمہ بدل رہا ہے ایمن یہ جو کاریانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں آپ کو سپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمہ میں فرق ڈال دیا ہو اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا مانا ان سے اختلاف ہے نا ختم نووت پہ اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے سوائے چاندیک علماء کے صرف اس لیے ترجمہ کیا ہمارے علماء نے تاکہ عقید ختم نووت کو کوئی حرف نہ آئے یہ کونسا طریقہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو آپ ناکی کاٹ دیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں پہلے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا کہ احمدیوں نے پران میں تحریف کی ہوئی ہے پھر بقاعدہ اس پر ایک ٹی وی پروگرام کیا گیا اس کے بعد رانا سناولا صاحب کی سربرائی میں ایک کانفرنس بھی کی گی جس میں مولانا صاحب نے اپنا ہی موقف بتایا ایک سوال کرنے والے نے جب یہ بات کرنا چاہی کہ قرآن تو کوئی نہیں بدل سکتا البتہ ترجمہ اور تفسیر میں تو سب کے کچھ نہ کچھ اختلاف ہو سکتا ہے تو فوراں ہی اس کی بات کو کاٹ کر سنسٹیو ایشو کہہ کر بات کا رخی بدل دیا گیا اس کے چند روز بعد ربوہ سے مدرسہ تلحفظ کے پرنسپل صاحب کو قرآن میں تحریف کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ظلم کی حد ہوتی ہے ان کے حکمران جرم کی پلاننگ کرتے ہیں کہ کس طرح اپنے آپ کو دنیا کے سامنے سچا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے گرفتاری کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے یہ سارا ڈراما رچایا گیا خدا کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں قرآن کریم کے ترجمے میں تحریف کون کر رہا ہے خدا کی قدرت دیکھیں اب ان کی حقیقت ہم تو نہیں بتا رہے ہیں ایسی اللہ کی چکی چلی ہے کہ سب ایک دوسرے کو ننگا کر رہے ہیں پچھلے پچاس سال سے احمدیوں کو اسلام اور ملک کے غدار کہا جا رہا تھا اب ان کے اپنے ہاتھوں ملک تباہی کے دھانے تک پہنچ چکا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک غداری غدار اجازت چاہوں گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ